السلام علیکم کراچی والوں کے لیے رمضان امتحان بن گیا ہے گیس کے بعد پانی کا بہران بھی سر اٹھانے لگا جگہ جگہ مظاہریں کیا آپ حالات حاضرہ سے آگائی حاصل کرنا چاہتے ہیں خبر کے پیچھے چپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے جلویل پاکستان کو اور ساتھی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں آپ کو بتاتے چلیں کہ تھٹا میں پائپلائن پٹنے سے کراچی کو 530 ملین گیلن کی پانی فراہمی معتل ہو گئی دھاویجی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بریکڈاؤن ہونے سے 72 انچ قطر کی لائن نمبر پانچ پڑ گئی جس سے چار پمپ بند ہو گئے اور کراچی کو 530 ملین گیلن پانی کی فراہمی معتل ہو گئی چیف انجینئر ووٹر بورٹ کا کہنا ہے کہ پائپلائن کی بحالی کا کام ہنگامی بنیادوں پر شروع کر دیا گیا ہے اور متاثرہ لائن کا مرمتی کام 24 گھنٹے میں مکمل کر دیا جائے گا چیف انجینئر نے کہا کہ کراچی شہر کو پانی کی فراہمی متبادل لائنوں سے جاری ہے دوسری طرف کراچی میں گیز بہران کے بعد پانی کا بہران بھی سر اٹھانے لگا ہے سخیہ حسن ہائیڈرینٹ میں پانی کی ادم فراہمی پر نورت کراچی اور بفر زون کے مکینوں نے شدید احتجاج کیا مظاہرے میں سینکڑو افراد نے شرکت کی